اس کی وجہ لوگاں کوئی سیاسی پارٹی نے نکل رہی پچھلے دن اچھ حضرت کیملا خاجہ پیر محمد رواز شریف سبت شریف لے ایسا نرازہ دے نارے احفیر نارے نارے انجلے سورے نارے حیدی حجمی میرے پاپا جیدی کیا پاپا حجمی میرے پاپا جیدی کیا پاپا کیا پاپا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا اے بچہ کھڑے نا یہ دی قریب جی نظر بڑی تیز جے تیز جیدہ بو تھا سو جے ہوئے نا پتر تھوڑا جائے میں ثرف آسرا کرنا ایک بات ترہا ڈی خیر ہوئے پیر نواز شریف دنا آئے تیرے سوچ گئے نا کہیں آئے نارے نارے اے پیار کرنا ہے نا تو انہوں کو جنی ہاں دے پریشانی ہونا توجہ ہے نا عرض کر رہے ہاں بھئی ہیک بولے آ ہاں دے جیدہ جائے گا جنتی ہے آسا کہتے پتہ نہیں لیکن لانتی ضرور ہے جیدہ بندے تھا بو تھا سو جیدہ ہو جانے گو تھا ہاں کیسے تماشے نہیں ہیک پیر صاحب بولے انہوں کے نہیں کار خیر ضرور ہے میں کبلا جلدی کر گئے ہو کار خیر ہے جب میاں صاحب دی میت نکندہ دینا ہو گئے انہوں کے میت یہ ہور کی ہے وہ میت یہ جیدہ بندہ پریشانی اللہ کرو بھی چنال شاہ میں دو ساڑی پوزیشن کیے ساڑی یہ ہے حیثیتیں ایک پارٹی گئی دو جی آئی دو جی پارٹی گئی تری جی آئی میں نوے ہے میں ہے نا کہ حضرت شباز شریف صاحب کبلا عمین حضرت صاحب زیادہ پیر محمد حمزہ شباز شریف صاحب عمین حضرت خان زیادہ مخدوم زیادہ پیر محمد عبران خان آستانہ آلیہ نہیں آج کل ہو کیا ہے جیل دکینا ہے اڈیالہ شریف اڈیالہ شریف حضرت صاحب زیادہ کبلا پیر آسفلی زرداری سے وہ بڑا پیر ہے ہون تا خوش چھونا اگلے دن منگال کی تھی ہک بندہ دن ہے چکڑ چودری ہوندنے جیدے موزی ساڑے تو سلیڈر دن آئی نہیں لیا میں ہون تا خوش ہے ہون دے ایڈے چنگے نہیں میں کم تو تا چنگا بان تو ساڑے سو بھی ایسی کیڑی کومہ تے سسٹم تے سبحان اللہ جاج صاحب نے آکیا پوری صندوق نہیں چاہا تے جاکے بزرگوں کو لگو اٹھے ائرپورٹ تے لگوا کے لیا ہاں اس سسٹم تے بھی لکھ دی لانت لانت تو ساڑے سو بھئی اور پوترے پڑ پوترے چٹی داری کر لئی جے پڑ پڑ دا دے دا حق لین دے لین دے تینوں تے انصاف نہیں ملیا تے میاں صاحب واسطے تے سندوقڑی ہو تھپڑ گئی انگو اٹھلا کے ہو تو اڈاپنا ملک مالے کو اسلام دا فلسوہ کیے کائنات دے عظیم انسان کامل رب دے حبیب نے فرمایا سفارش کرنے والے ہو اس عورت دی تھا تے فاطمہ بنت محمد بھی ہوں دی میں محمد ہتھ کٹن دے حکم دینا اس انصاف دے کام اسلام اسیدے گل او دی کرنے اس اسلام دی کرنے جنے ویچے لچک نہیں اس اسلام دی قائم کردہ سزا ہاتھ ویچ خادم اسین آوے ادھا اببہ آوے ادھا پتر آوے ریایت نہیں میرے جا لکھا دی قربانی دے اسلام دے اس غسن نو بچاؤ تا کہ کفر نو ہزارہ میل تو بھی پتہ لگ جائے محمد پاک دے دین دے اندر لوگ پسو پیش تو کم نہیں لیں دے جدو حکم آ جاوے پھر آئے بائے شاید نہیں پھر اٹھے مصطفیٰ دا حکم چل گیا سعودیہ میں چھ ہزار ہاں بے گھر کیا اندے باوجود سب پچھلے دنے چھے وکھیا منظر کم از کم پورے عالم کفر میں بھی پتہ لگ گے ہاسے مزاکچ بندہ مارے آگیا یار بیلی رشتہ دار عزیز پورا ٹبر فیملی علاقے دے روحسان امام سٹے جبے سٹے مال لے آئے دولت لے آئے زیور لے آئے ہیرے جوارات نہیں مننے لیکن قانون اتھے کھڑا رہے ہیں انہیں کہ سنو انڈے ہیے انہیں کہ آخری ملاقات مانا کروا کے گردن لا دے ہو گردن اتری کے نہیں تیرے ملک دے اندر تین نوجوانہ انہوں امریکہ دے بغیرت ریمن ڈیویس جیسے سنڈے نے کچھ لیا تیرے میرے ملک دا بغیرت سسٹم انہوں پیش کر کے انہوں خاندانہ دیاں فیملیاں چک چکا کے انہوں جناب والا انڈر اسٹیمیٹ کر کے ماریا کٹیا انہوں پیشے لے کے دیتونا کہ تسی جاؤ اصلا با عزت رہائی دی لانی ہے کیونکہ ساڑھا جوائی ہے یہ سسٹم کی نے بنایا ہے مولوی تو حق بننا ہے مولوی تے خصہ کرو لیکن ہم پوچھ سکتے کہ یہاں تک کس نے پہنچایا تیرے ملک کے ائرپورٹ گروی ہیں تیرے امام مسجد دے قصور ہے کے نہیں انہیں گروی رکھے پورے پاکستانی ستارہ جہاز نے ماشاءاللہ تے اٹھ سو پہ لٹے اور امام مسجد کی قصور کر سکتے نجاز بھرتیاں کر دا رہے ایڈی لمبی زبان کر دا پینڈ دا چکڑ چودری بک بک کرن لگیا مولوی صاحب دین ساڑی مرضی دا پیش کرمایا چودری صاحب تیرے نلو ماں کتا جم دین دی چنگا سی اسلام بھی تیری مرضی کا ہو جس نے لوٹا ہے اس کے آگے تو تو بندر بن کے ناچا اور ممبر کی طرف تو بھونکتا ہے کہ میری مرضی کا دین ہو آپ کی مرضی کا دین کئی اور ملے گا احمد بن حمل کا جانہ سین آپ کی مرضی کا دین نہیں دے گا محمد عربی کی شریعت کے اپنے مسئلے ہیں اس میں لچک نہیں ہوتی عمر میدان میں ہو تو پھر لچک نہیں ہوتی عثمان و علی میدان میں ہو تو لچک نہیں ہوتی کیس علی دا ہوئے مقابل یہودی ہوئے ملکیت علی دی ہوئے عدالت دا انصاف دیکھ جج علی نے مقرر کی تا سٹیٹ دا خلیفہ حکمران علی عدالت چاہ گیا اتھے تے استثنائے اس کو کون پوچھے اس کو رگڑو اس کو رگڑو اس کو مارو اس کو مارو حضرت کبلہ زرداری صاحب کی اگر کوئی توافہ اس سے جڑی ہو تو اس کو پاکستان کا بغیرت میڈیا لائن کمریج دیتا ہے کہ اس مزار سے نکل کے ادھر گئی اور آپ نے دیکھا یہاں اس ملک میں اور کس کس کو اتنی کمریج ملی مسجدوں سے محرابوں سے گسیٹے گئے محرابوں ممبر کے تقدس پامال کیے گئے اس سسٹم کو اس کے اشارے پہ نہ چلا ہو ویک کروڑ ڈالر لے کے موجودہ ککرس اب آئے نے انہیں کہ میں ختم نبوت کے مجاہدین کو کچھ لوں گا اور میں دشمنانے ختم نبوت کو تحفظ دوں گا آئی ایم ایف نے پہلی شرط لگائی ہے اس آنے ککرس اب پریشان نہ ہو ہماری ایجنسی کو اداروں کو پولیس کو ہماری سیکورٹی فورسز کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں لسٹت وڑے کول نے میربانی کرو پکڑ ڈکڑ ضرورت نہیں قومی چینل تباہ کے اعلان کرو میں بھی کروڑ لے میری مجبوری ہے میں نے ختم نبوت کے سیر چاہی دن کچھا میں پیدا کرنے والے کی تجھے ہم حیران کون رسپانس دے گے جب گھر سے مجھ سے پہلے میرا فیڈر پینے والا بیٹا تری آنکھ میں آنکھ ٹال دے گا ان کے اپنے تقاضے ہیں اور یاد رکھنا دین کو طبیعت کے مطابق لینے والا آج کے دور کہو یا تیرہ سو چودہ سو سال پہلے کہو اس بغیرت کو یزید کہتے ہیں یزید کتہ نمازی بھی سی تو پریشانت نہیں ہو گیا آج کے لئے کہیں انہوں یزیدنا رشتہ داری کرنے دو ہی شوق ہوندے اسا کہ گھاری چون کو چنگا نسبت قیم کر سکتے ہو تو انہوں اجازت ہے یزید ہمارے نزدیک اس بغیرت کا نام ہے جس کتے نے شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کی حالانکہ نماز پڑھ دا پڑھاندہ سی خطبہ دیندہ سی تقریر کردہ سی لیکن اس نے خواہش کی کہ شریعت میری مرضی کے مطابق مجھے جو پسند ہو جو اپنی مرضی کے مطابق شریعت کو لے وہ پیر ہو یا پیر دا پتر مولوی ہو یا مولوی دا پتر ذمہ دارو یا کاشکار جو اپنی مرضی کے مطابق شریعت رکھے وہ یزید ہے اور جو مرضی کو شریعت کے مطابق رکھے وہ ہزار سال کے بعد بھی ہو تو بابا فرید ہے جائے ماشاء اللہ